کہ یہ ہمارے لئے بیسے فخر کی بات ہے اور بیسے مصرد کی بات ہے ان میں جو پاکستانی لوگ ہیں ان میں پاکستانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک لاکھ آدمیوں کی تو ہمیں آج ضرورت ہے آج آپ ہم کو دیجئے تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے ونچر کیپٹل اس وقت دنیا میں بھاگ رہا ہے تلاش کر رہا ہے کہ کون ہم سے مانگے واقعی بیگ چینج جیسے آپ پہلے لون لینے کی کوشش کرتے ہیں بینکس میں جاتے ہیں اور لون کی تلاش اور یہ سب کچھ ونچر کیپٹل is a very different breed وہ خود اس وقت بھاگ رہا ہے تلاش آپ نے آپ کو تاجب نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر ونچر کیپٹل کے اعتبار سے اے لیفٹ اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو میری اور آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی یعنی آپ تو ریلائیبل یعنی تریڈیشنل انڈسٹریز ہیں سپیننگ کر رہے ہیں کپڑا بنا رہے ہیں تریڈیشنل انڈسٹریز ہیں یہ کیپٹل کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ونچر کیپٹللس جو ہے وہ آئی ڈیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سب سے زیادہ فری لائنس کے اندر دنیا میں چوتھے نمبر پر پاکستان ہے چوتھے نمبر پر پاکستان ہے تو اس چیز کو پہچانے آپ تو جام شروع چیمبر آف کامرس انڈسٹریز سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاں کوئی سٹڈی گروپ بنایں اپنے ہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں جو اس میں نکلے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں لک اٹ اپورچونٹی جو آپ کو گھو رہی ہیں اور یہ ٹرین جو ہے وہ پاس سے تیزی سے جا رہی ہے اس ٹرین پر سوار ہونی کی کوشش کرنی ہے ایک بات تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا دوسرا یہ کہ جو ملکوں کی ترقی کے اندر اور ملکوں کی یہ انڈسٹریل پروڈکشن اور جی ڈی پی کے اندر سمال این میڈیم انٹرپرائزز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اگر آپ مجھ سے ایک فگر پوچھیں کہ چائنا کے اندر کتنا ہے تو سیونٹی ٹو پرسنٹ سمال این میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو ان کی گروت کے ذمہ دار ہیں اور ان کی روزگار کے ذمہ دار ہیں تو اس کا ایس ایمیز کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو لانا ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے حکومت یہ کر رہی ہے مثال کے طور پر کہ سمال لونز کا احتمام کیا ہے مگر لون لینے والے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے یہ بات نہیں پتا ہے آپ کو کامیاب جوان ہنڈرڈ بلین روپیز کے لونز دینا چاہتی ہے پچھلے سال بیس بلین روپیز کے دیئے خواتین کے لیے لونز خواتین بھی تو چیمبر کا حصہ ہونی چاہیے نا مطلب اپنے گھر میں آپ خود ٹرین کریں اپنی اولاد کو لڑکیوں کو بھی بہووں کو بھی کہ وہ آپ کے ساتھ کام کریں کوئی دنیا کے اندر قائد اعظم نے کہا کہ جب تک عورتیں ساتھ نہیں ہوں گی قوم ترقی نہیں کرتی آپ کو پاکستان سے کہ جو عورتوں کیلئے ہم نے لون رکھے ہیں ان کا ٹو یا فائی پرسن تک بھی نہیں آئے کون ان کو راستہ دکھائے گا آپ تجربے کار لوگ ہیں آپ لون لیتے رہے آج میں لون لینے جاؤں تو میں آپ جیسے کسی آدمی کو ہاتھ پکڑوں گا کہ بھئی یہ فیزیبلیٹی ڈیپورٹ ہے یہ بنوا دو بنا لو کچھ کرو تو ایک کامیاب جوان ایک وومنز لون مثال کے طور پر وومن ایمپوریمنٹ ہے میں اس بات سے واقع ہوں سیالکوٹ کے اندر فوٹبال بنانے والی جو انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ٹوٹل عورتوں پر ایک انڈسٹری مثال کے طور پر بہت بڑی ٹوٹل عورت ہیں انہوں نے ان کی حفاظت کا احتمام کیا گھر سے سیکیور انداز سے بس میں جاتی ہیں اور گھر سیکیور انداز میں واپس آتی ہیں اسلام یہی تو چاہتا ہے تو انڈسٹری نے پروائیڈ کیا بہت سارے سیکٹرز کو ہم بھولے میں آپ سے میں گزارش کرنے آئے ہوں اسی لیے ایک انڈسٹری ہے کراچی میں تھل انجینئرنگ مثال کی طور پر نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ڈیف لوگوں کو ایمپلائی کیا کیوں کیونکہ مشینری کی آواز بہت زیادہ ہے تو وہ سب لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ پلوج لگا کر یہ ڈیف لوگوں کو ایمپلائی کیا ان دے فاؤنڈ کے دے پروڈیوس مور دے ورک مور تو آپ سے کئی ایک گزارشات اکھٹا کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں اپنے معاشرے کے ڈسیبلڈ افراد کو کیونکہ ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں گھروں میں ہیں آپ کے رشتداروں میں ہوں گے مگر مثال کے طور پر جو ہیرنگ ایمپیڈ ہے یہ ویجولی ایمپیڈ ہے یہ فیزیکلی ایمپیڈ ہے اس کا دماغ تو میرا اور آپ جیسا ہے نا دماغ تو میرا اور آپ جیسا ہے لہٰذا سکلز میں ٹریننگ کا احتمام کروائیں آپ اگر اداروں سے واقف نہیں ہیں تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا آپ کو جیسے لوگ چاہیے ان کو سکل دینے کے لیے آپ خود بھی جام شروعی میں سوچیں اس بات کا امکان ہے عورتوں کی سکلز کو بڑھائیں آپ کو ضرورت ہے جو مثال کے طور پر آٹو باموائل انڈسٹری ہے مثال کے طور پر یہ سیل سیل بنانے والی انڈسٹریز ہیں ان کو سکل فل لوگوں کی ضرورت تھی تو پہلی جو انڈسٹری لگی انہوں نے کہا کہ جی ہم چائنا سے دیڑھ سو لوگ لانا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا یار ہمیں بتاؤ ہم ٹیفٹا اور نیفٹک کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے وہ دیڑھ سو ان کو پروڈیوس کر کے دیئے تو لہٰذا آپ کی بڑی گنجائش ہے دیکھو دنیا مارکٹ ہے نا پہلے تو یہ ہوتا تھا جی کہ کسٹم میں کسی نے ایکسپورٹ کی کوئی چیز تو اس کا پتہ تلاش کرتے تھے عمران صاحب پتہ دوسرے کمپیٹیٹرز کہتے تھے یار وہ پتے لاکر ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں اس وقت دنیا کھولی بھی ہے اس وقت دنیا کی اپورچنٹیز بہت ہیں یہ جو ایمیزان کے لیے معاملہ اوپن ہوا اس میں جناب اس میں ایبیلیٹی ٹو ایکسپورٹ گوڈز ویڈا ہیوڈ مارجن یہ آپ یہ سمجھیں یہ جو ویلیو ایڈیشن کے اعتبار سے بہترین ہے ڈیریکٹ آپ کسٹمر کو بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے جتنی اس حکومت میں اتنی آسانیا پیدا کی کہ بجٹ سے ایک دن پہلے پچاس ایمیزان ایکسپورٹرز کو میں نے اپنی پریسیڈنسی میں بلایا یہ ایف بی آر کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھے تھے ایسی سی پی کے ریپریزنٹیو بیٹھے تھے کسٹمز کے لوگ بیٹھے تھے پاکستان پوسٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی پچاس ڈیمانڈ سہیں کہ یہ یہاں پر ہمیں مشکلات ہیں وہ پچاس کی پچاس میں سے دو رہ گئیں مگر اٹھالیس بجٹ سے پہلے اپرووی کیونکہ تو صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے نا آسانیہ پیدا کرنی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ویرہاوسنگ کا ایشو ہے ہمیں اور ایشوز ہیں ہمیں کمپنی ریجسٹر کرنے میں یہ یہ فارمز چاہیے تو وہ آسانیہ پیدا کی گئی گورنر عمران اسماعیل صاحب ہر وقت ان کا دروازہ کھلا ہے جو ایشوز پالیسی والے ایشوز ہیں ان کی فیملی ان کے والد صاحب بھی کراچی چیمبر کے صدر تھے تو یہ واقف ہیں بزنس کے معاملات کے ساتھ اور یہ آپ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر خاص طور پر پروینشل گورنمنٹ میں بھی کیونکہ گورنر ہیں صوبے کے پروینشل گورنمنٹ میں بھی ان کی بڑی سہ ہے بڑی ظاہر ہے سہ ہے لوگ بات سنتے ہیں بغیر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کی بات سنتے ہیں تو this is a good conduit کہ آپ progressive انداز سے بات سوچیں اپنے نوجوانوں کے لیے جو راستے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ کھولیں ساری progress مستقبل کی جو ہے مجھے نظر آتی ہے کہ brick and mortar میں تو چلے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ IT اتنا بڑا اتنی بڑی demand ہے دنیا کے اندر کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے اب ہم ڈاکٹر انجینئر پروڈیوس کر کے باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو اس sector کے اندر جو لوگ بنیں گے وہ پاکستان میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اندر ایک چیز آر آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آج کل ایک چیز میں دبائی گیا دبائی میں پاکستان پیویلین ہے تو پاکستانی بڑے دبائی وہ بھئی جائے کرتے تھے کوویڈ کی ویسے وہ اب وہ ہنزہ وغیرہ جاتے ہیں ان کو اچانک بڑا تعجب ہوا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے ہم ساری خوبصورتی خدرت کی باہر سویسلینڈ میں تلاش کرتے تھے اب یہاں نظر آگئی تو یہ اچھا ہوا ہماری ٹورزم ڈیولپ ہوئی مگر بڑا خوبصورت پیویلین ہے آپ جا کر دیکھے گا تو وہاں پر جب میں گیا تو میں دو چیزوں کو پروموٹ کر رہا تھا پیویلین کے علاوہ بھی ایک تھا سپیشل ٹیکنالوجی زون آثورٹی اچھا اگر آپ اس کا قانون پڑھیں تو اس کا آرٹیکل اکیس اور بائیس ٹوٹل ایگزمشن فرم ٹیکس دیتا ہے بائیس دیتا ہے انکم ٹاکس ایمشن فر 10 years سیز ٹاکس ایمشن ڈیوٹی ایمشن ڈیوٹی ایمشن جو باہر کا فورین انویسمنٹ آئے گا اس کا ٹوٹل ایبیلیٹی تیوٹل ایپیٹیوٹ انویسمنٹ و موکس اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹیز یہ جو زون بن گیا اسلام آباد میں یا کراچی میں بنے گا اس میں کریں آپ آپ کہیں بھی کریں لائیسنس ان سے لیں کہ this is what you are going to do تو اتنا خوبصورت ایکزیمشن جیسے شارجہ وغیرہ میں ملتا تھا نا وہ یہاں آپ کو سپیشل ایکسپورٹ زونز میں مل رہا ہے ایکنامک زونز میں اور ایس ٹی زی اے میں مل رہا ہے تو ایس ٹی زی اے اسپیشل وہیکل جس کو خاص طور پر میں نے دوبائی میں پرومٹ کیا اور پیپل آر سرپرائز اور میں آپ سے یہی ذکر کرتا ہوں کہ تجارت ہے اصل میں کانٹیکٹس کی بات کہ آپ کو گاہک سے کانٹیکٹ ہے آپ اپنا بائر کیا فیلڈ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور انہی کانٹیکٹس کی بنیاد پر آپ اپنی کام کو ترقی بھی دیتے ہیں تو ان کانٹیکٹس کے اس وقت جو میرے دوست گورنر اف سندھ عمران اسماعیل صاحب لیڈر او دی اپوزیشن محترم حالی مادل شیخ صاحب پیر زبان شاہ جیلانی صاحب توفیق تارک صاحب جناب خلیل بلوچ صاحب حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی بھی یہاں آ کر اور بڑے اختصار سے بات سننے کا موقع کم ملتا ہے کیونکہ آپ لوگ سیاستدان نہیں ہیں سیاستدان ہوتا ہے تو لمبی تقریر کے ساتھ دو باتیں بھی کرتا ہے تو آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ اپنی باتیں رکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس بات پر شاید سب ہم سب متفقوں کے پرابلمز ہیں مگر یہ کہ پسلے دو تین سال کے اندر جہاں آزمائش ہیں آپ نے جھیلی اس کے ساتھ ساتھ اوورال ایک الگ الگ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کا امکان ہے کہ کہیں کم منافع ہوا کم منافع ہے جو اللہ تعالیٰ کیاں سے اس کے کہنے پر بھی ہم قائم کرتے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر کہا کہ کون ہے تم میں جو اللہ کا مددگار بنے گا تو صحابہ کو بڑا تاجبہ کہ اللہ کا مددگار بنے گا تو انہوں نے سوال کیا کہ جی اللہ کا مددگار کیسے بنے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر کہا کہ کون ہے جو بنے گا تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر پوچھا کہ اللہ کو مددگار کی ضرورت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو حضور نے کہا تم کر کیا سکتے ہو اس نے کہا جی میرا باغ ہے خجوروں کا اس میں پانچ سو پیڑ ہے میں وہ باغ اللہ کو اور حضور نے کہا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو تم قرض دو گے اللہ کو تو وہ تمہیں کئی گناہ واپس ملے گا تو یہ صحابی جن کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ تھا کیا بڑی بات تھی کتنے خوش ہوں گے تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کو قرض دنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کیا قرض انہوں نے کہا جی میرا جو باغ ہے وہ میں اللہ کے راستے پر آپ کو دنا چاہتا ہوں آپ جو مرضی آئے کریں اور وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے کیا تربیت ہوگی گھر کی کہ جب وہ گھر پہنچے تو دور صحیح انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو آواز دیا انہوں نے کہا کہ سامان باندھو نکلو یہ گھر ہم نے اللہ کو قرض پر دے دیا تو ان کی بیوی نے بھی یہی اعلان کیا اور بچوں کو لے کر چند لمحوں کے اندر باہر آگئے تو یہ بڑی بات آپ لوگ جو خیرات کرتے ہیں یہ وہ قرض ہے اور وہ مدد ہے اللہ کی جو اللہ خود کہتا ہے کہ تم دو تو بہت سارے بوجھ سے نکل جاؤ گے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ والے کی پکڑ کم ہوئی اور ہماری زیادہ ہو گئی تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جس ردبے پر آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں میری پکڑ بہت بڑھ گئی ہے جتنی آپ کو ذمہ داری ملے گی اتنا ہی پکڑ بھی ملے گا مگر یہ نائنصافی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا میں تو اس کو بڑے پیمانے پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی مال و دولت آپ کے پاس ہے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہے تو حضرت ابو بکر کا کال کے کاش میں تنکہ ہوتا تو یہ جو آپ سی ایس آر پر کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے یہ مسلمان کی خوبصورتی ہے آپ دوسرے ممالک میں جائیں اور کیونکہ میرے رشتدار ہندوستان میں تھے تو میں بہت جاتا رہتا تھا جب تک یہ کیفیت آج کل کی پیدا نہیں ہوئی دوزار چودہ یا پندہ تک میں گیا ہوں تو وہاں پر یہ کیفیت معاشرے میں ہے نہیں کہ لوگوں کی مدد کرو مندروں پر چڑھاوے کر دیں گے مگر یہ ہے نہیں کہ لوگوں کی مدد کرو یہ فلانتھروپی یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سب سے اچھا پر کیپٹا اگر اس کا وزن کیا جائے تو سب سے اچھا فلانتھروپس بھی ہے اور اس کے اندر آپ سب لوگ آرے آپ ایک نظیر ڈالتے ہیں ایک بنیاد بناتے ہیں میرے والد صاحب جب حیات تھے تو ان کو یہ غم تھا ساٹھ کی شروع کے دہائی میں کہ یہاں ہندووں نے تو اوجہ انسٹیٹوٹ بھی بنایا اور سکول بھی بنائے مسلمان کم ہیں مگر پھر جناب آپ کو یاد ہوگا بوانی ابراہیم احمد بوانی نے آدم جیز نے سب نے بڑی خیرات کر تو ایک معاشرے کے اندر بچے ہمارے اور آپ کے بڑے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس فاؤنڈیشن کے ساتھ تھوڑی سی چیارٹی کی جائے تو یہ تو آپ لوگ کی سٹرنٹھ ہے اور اللہ اللہ گواہ ہے آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ کووڈ سے بھی آپ نے مقابلہ کر کر نکلے اللہ کا کرم ہے اور یہاں پر اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ حکومت کی اچھی پلاننگ ڈیٹا انیلیسس اور بساتھ جو بٹھائی وہ ہمدلدی کی بٹھائی بچھائی کہ جی ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہم نہیں کریں گے تاکہ انڈسٹری چلیں جو ہمارا مزدور ہے اس کی کم سے کم روزی لگے تو یہ اس بسات کے اوپر آپ نے سمارٹ کام کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیے اور آپ کے برابر کے ملک کے اندر جو کیفیت بنی اس سے آپ واقف ہیں تو یہ وہ کامبینیشن ہے شاید اللہ کو پسند ہو کہ آپ نے روزی کا خیال رکھا لوگوں کا خیال رکھا غریبوں کا خیال رکھا اور دنیا میں سربراہ تھا ملک کا جس نے کہا کہ نہیں جی میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کروں گا پہلا وزیراعظم تھا بعد میں لوگوں نے سیکھ لیا اس بات کو اور اچھا کیا مگر یہ یہ آپ کی کامیابی ہے اس میں آپ آزمائشوں سے بھی گزرے مگر اس کے باوجود آپ کی انڈسٹری پراسپر بھی کر گئی ساری نہیں ون وی ٹاک جنرلی وی ٹاک جنرلی آپ کی انڈسٹری پراسپر کر گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایکسپورٹس بڑھ گئی آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا یہ کووٹ کے باوجود تو یقیناً اللہ کا کرم ہوگا اس کے اوپر کچھ آزمائشیں ہیں یعنی مہنگائی ایک آزمائش ہے اور آپ لوگ تاجر حضرات خود جانتے ہیں کہ آپ یہ بات بتائیں گے لوگوں کو کہ جی کنٹینرز کی مہنگائی کتنی بڑھ گئی دنیا میں کموڈیٹیز کی قیمتیں دنیا میں بڑھ گئی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تو مہنگائی کا امپیکٹ بھی آیا ہے اور آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ویجز ہیں وہ پرچیزنگ پاور کے اعتبار سے ہونی بھی چاہیے اور یہ صوبائی معاملہ ہے اور سارے پاکستان کے اندر اچھی ویجز ہونی چاہیے اس سے آپ کو بھی اعتراض نہیں ہے ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے کسی کو نہیں ہے جیازہ اس کے اندر ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں یہ نہیں کہ جہاں زیادہ ہو گئی وہاں کم کی جائیں بلکہ جہاں کم ہیں وہاں زیادہ کی جائیں تاکہ ایکول harmonious پلینگ فیلڈ ہو اس پر بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں گورنر صاحب کا اس بات کا کہ انہوں نے آپ کے فائر ٹینڈر کے حوالے سے ایک مثبت بات یہاں پر ایک مسئلے کو حل کر دیا اچھا جی میں دوسری اور بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جب چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آئیں تو آپ سے میری کچھ اپیلز ہیں ڈیریک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو راستہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہ جو برک اینڈ موٹر والی انڈسٹری کا معاملہ ہے یہ رہے گا پاکستان کی ضرورت ہے مرد سے کہیں زیادہ تیز جو آئی ٹی انڈسٹری فروغ پا رہی ہے آپ نے دیکھا پچھلے سالوں کے اندر ایک سال کے اندر کہ ہماری ایکسپورٹ جو تھی آئی ٹی کی وہ کتنی تیزی سے بڑھی اور ٹو بلین کو ٹچ کر رہی اور اس سال ساڑھے تین بلین ٹچ کرے گی اور میں پریڈٹ کر رہا ہوں کہ چند سالوں میں یہ سب سے بڑی انڈسٹری بن رہی ہے آپ کا انویسمنٹ ہے اس طرف یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو سوچیں دنیا اسی طرف جا رہی ہے اگر آپ بیگ ٹین کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑے جو ایمیزون آپ کو نظر آئے گا گوگل، آلفابیٹ آپ نام لیتے جائیں مایکروسافٹ یہی نظر آئیں گے تیل ویل سب پیچھے چلا گیا تو لہٰذا میں تو سارے ملک کے اندر یہ یونیورسٹریز کے اندر بات کر رہا ہوں کہ آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کرو میں جب جاپان گیا تو وہاں پر پرائیم منسٹر آبی نے یہ بات کہی کہ تمہیں پاس ایک لاکھ لوگ ہوں تو ہمیں دو آج میں نے پسلے دنوں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جو آئی ٹی پاکستانی ڈائیسپورا کے بڑے بڑے لوگ ہیں سلیکون ویلی میں ان کے ساتھ ہر مہینے میری میٹنگ ہوتی ہے ہر مہینے اور اس کے اندر گورنر سٹیٹ بینک منسٹر آف کامرز منسٹر آف آئی ٹی ایسی سی پی کے چیئرمین یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم پرابلم سالونگ کریں کہ باہر سے جو انویسمنٹ آرہا ہے اس کو مشکلات نہیں پیتا انٹرنیٹ کا حال ہے اس میں دنیا کا کوئی کانٹیکٹ آپ سے پیچھے نہیں ہے صرف ریلیابیلیٹی ہو جاتی ہے پرانے آدمی کو جو صحیح طرح سے ڈیلیور کر رہا ہے اس کے علاوان نہیں دوسری بات یہ کہ برینڈ پاکستان جو ہے نا وہ آپ جیسے لوگ ہیں بنے گا بننا چاہیے دنیا میں قصر ہے ایک دیانتدار برینڈ آف پاکستان کی قصر ہے دنیا میں قصر ہے دیانتداری کی دنیا میں صرف ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں آج کل تو ہم دو مستقبل میں امید کرتے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں سے کہ جو بل اسٹیبلش اپ برینڈ پاکستان کے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ایک پاکستانی نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا زبان کا پابند ہے اپنا نقصان کر لے گا مگر بات کو پورا کرے گا اور دنیا میں ایسی ہی انڈسٹریز ترقی کی ہیں آپ لوگ سب باہر جاتے ہیں باہر جا کر دیکھ کر بڑے خوش ہو کر واپس آتے ہیں وہ امریکہ نے اس بات پر ترقی کی کہ ہم سے چیز لے جاؤ خرید کر کل لاؤ واپس کرنا واپس کر دو we don't make profit on the fat کہ you are unsatisfied we make profit on the fat کہ ہماری product ہے تم خوش ہو اور یہ ایک جنرل دنیا میں دنیا میں ٹرنڈ ہو گیا کہ نہیں satisfied ہو واپس کر دو تو وہ زبان کے اوپر واپس کیوں کیا جس جو وجہ بھی ہے تم satisfied نہیں ہو ہم کوئی بحث نہیں کر رہے ہم کوئی عدادت نہیں بٹھا رہے ہم مطمئن ہیں کہ تم نے کہا کہ تم خوش نہیں ہو تو یہ ہے یہ ہونا چاہیے برینڈ پاکستان جس کی امید مجھے آپ آپ سب لوگوں سے ease of doing business کا آپ نے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں ٹوٹل حکومت کا فوکس ایکسپورٹ اورینتیڈ انڈسٹری پر ہو جائے ایکسپورٹ اورینتیڈ انڈسٹری کی ہمیں سف ضرورت ہے ایکسپورٹ اورینتیڈ انڈسٹری کی سف ضرورت ہے ہمیں ڈالر کی بھوک ہے ساری چیزیں مہنگی ہوتے جا رہی ہیں تو وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے مگر ہم میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک ease of doing business کے اندر گورنر صاحب بھی بیٹھیں میں بھی آذر ہوں کہ آپ کو business کے حوالے سے جہاں جہاں بھی معاملات ہوں تو we should be helping you کیونکہ اصل پاکستان ترقی اسی ویسے کرے گا جب ہمارے ہاں سب میں آپس میں ایک understanding ہو کہ معاملہ فسے نہیں بس genuinely کہیں رک گیا کوئی چیز ہو گئی وہاں فسے نہیں tax subsidy کی آپ نے بات کی یہ پیکج کی سپورٹ پیکج کی یہ ضروری ہیں مگر priorities priority مہنگائی ہے کہ گورنمنٹ اگر subsidies کی اس بات سوچتی ہے تو کدھا دیتی ہے پھر tax ہے tax لینے کے اعتبار سے پسلے ستر سال سے حکومت پریشان ہے جب تاجیروں سے ملتے ہیں تاجیر کہتے ہیں کہ ہم تو دینوں کو تیار ہیں جب ہم اپنا وہ تیجوری دیکھتے ہیں تو تیجوری میں وہ پہنچینی بات جو کہی گئی لہٰذا آپ سب تاجیر tax دینے والے لوگ ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا tax کا spread اور identification بڑھنی چاہیے تاکہ یہ جو معاملات ہیں development packages حکومت کے پاس پیسہ ہوگا تو خرچ کریں گے کریں گے تو میں ان چند خواہشات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں اپنی خواہشات بھی رکھ چکا ہوں آپ نے بھی رکھ دی باتیں انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ میرے ملک کی مدد کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں شکریہ بلکل board of governors ہے اس کے اندر دو nomination بھی ہمارے بندوں کے ہیں لیکن unfortunately وہ construction industry سے وہ ان کا تعلق industrial سے نہیں ہے اس سے صرف فرق کیوں پڑتا ہے جو industrial ہے جیسے اگر آج ہیس کو پلان کرتی ہے کہ مجھے ایک گھنٹے کی load شیڈنگ کرنی ہے اور دو گھنٹے بجلی آتی ہے تین گھنٹے آتی ہے پھر ایک گھنٹے ہوتا ہے اب اگر ہمارا پریزنٹیب وہاں بیٹھا ہوگا تو بتائے کہ آپ 8 گھنٹے کی بلے ایک ساتھ کر لیں ہم ایک شیفٹ کو لے آف کر دیں گے دوسری دو شیفٹ پہ چلیں گی تو اسے ون ون سیچویشن ہوگی انڈسٹری is always there for the ادارہ ان کے ساتھ ہیں ایک ڈیفکلٹی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بی انڈرسٹین گیس نہیں ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اگر ہمیں کانفیڈنس میں لے کر کر تو ہم نے بہت دفعہ یہ مسئلہ اٹھا ہے لیکن انفرچنیٹلی کووٹ کے دوران بھی جو میٹنگ ہوتی نہیں اس میں صرف کراچی میرا کراچی اور میں کراچی لیکن انٹیئر کی انڈسٹری کو نہیں دی گیا تو سر میری ریکویسٹ ہوگی یہ پورے انٹیئر سندھ کے لیے کہ ہماری نومنیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو اٹموسفیر ہے وہ کراچی کے سٹی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہمارے مسائل ڈیفرنٹ ہے نمبر ون سر نمبر ٹو